البریہ یہ کیا ہے؟ البریہ اصل میں البریعتو ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو البریتو ہے یا مشدد ہے نا البریتو اصل میں البریعتو ہے عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے فعیلتن خلیقتن ویسی یہ بریعتن ہے وہ جو بریعتن ہے جو حمزہ ہے بریعتن میں حمزہ اس حمزے کو یا سے بدل دیا گیا اور پھر دو یا کو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا بریعتن تسحیل کیلئے تو یہی اصل ہے ابن جریر عطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب حمز سے کام نہیں لیتے تھے حمزہ نہیں ڈال دیتے تھے تو بلکل البریتو یہی اصل ہے لیکن ایک جو معروف قرآہ ہیں قرآہ عشرہ معروف جو قرآہ ہیں جن کے بارے میں سورہ سباہ کے آجاب آغاز تھا مجھے جو یاد آرے گھر میں جو تفسیر ہو رہی تھی سورہ سباہ کے تفسیر سے متعلق وہاں پر جو معروف قرآہ ہیں ان کا میں نے ذکر بھی کر دیا تھا الحمدللہ تو اس میں سے ایک ہے قرآہ مدینہ میں سے جن کا نام ہے نافع ابن عبد الرحمن ابن عبی نعیم معروف ہیں قرآہ مدینہ میں سے ہیں ایک سو انیتر ایک سو ساٹھ پر نو حجر سے نیوفات ہے ان کا اور کتب ستہ کی جو معلفین ہیں انہوں نے اپنی اصل کتابوں میں ان کی کوئی روایات تو نہیں لائے ہیں سوائے حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کے انہوں نے اپنی تفسیر میں ان کا ذکر فرمایا ہے ان کی روایات لائے ہیں صدق راوی حسن الحدیث ہیں لیکن تفسیر کے باب قرآہ کے باب میں بہت ہی معروف ہیں جہید علم الدین ہیں یہی قرآہ پڑھا کرتے تھے اولائکہم شر البریہ ایسی قرآہ پڑھا کرتے تھے جبکہ سبھی قرآہ اور جو معروف قرآہ تھے وہ یہی ہے کہ اولائکہم شر البریہ البریہ اصل میں برآہ سے ہے یعنی برآہ اللہ الخلقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کو پیدا فرمائی عدم سے وجود میں لائیا ان کو تو البریہ یہی اصل ہے البریہ جو قرآہ ہے وہ قرآہ درست نہیں ہے لیکن اصل کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے لیکن جو قرآہ معروف ہے اہل عرب اہل عرب کے ہاں جو تلفز ہے جو قرآہ میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ البریہ ہے یہ جن کا میں نے نام لیا تھا نافع ابن عبد الرحمن وہ جو آیت کریمہ ہے سورة الحدید کی ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا اس آیت کریمہ سے ہی وہ اس دلال کیا کرتے تھے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے متعلق کہا ان اہل کتاب اور ان مشرقین سے متعلق کہ اولائکہم شر البریہ یہ جو کائنات ہے ان میں سب سے بترین مخلوق ہیں شر البریہ یہ جو شر ہے یہ اسمو تفضیل اس کو کہتے ہیں اسمو تفضیل یعنی ایک وصف چاہے وہ وصف خیر والا ہو چاہے وہ وصف شر کا ہو دو دو سے زائد لوگوں میں ہو تو پھر جن میں زیادہ ہے وہ بتانے کے لیے یہ وزن جو استعمال کیا جاتا ہے اسمو تفضیل کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اولائکہم شر البریہ شر اشر کے معنی میں جیسے خیر ہے خیر نہیں ہے وہ اخیر ہے اصل میں کنتم اخیر امہ خیر امہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اخیر امہ تو یہ اشر اشر الناس یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب میں زیادہ یہ بترین لوگ ہیں سب میں زیادہ شر انہی میں ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا کہا اولائکہم شر البریہ یہ بہت معنی آخیز بات ہے شر البریہ کہا رب العالمین نے یعنی برعہ کے معنی آتے ہیں خلقہ کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا ہے واللہ الخالق الباری الباری جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام ہے اس سے متعلق مستقل درس ہو چکا ہے اس میں تفسیریں توپر سن سکتے ہیں ہمارے مشاہدین کے برعہ کے معنی کیا ہیں تو البریہ جو مخلوق ہے یعنی اللہ نے جس کو بھی وجود بخشا ہے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے تو یہاں نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ صرف انسان نہیں ہیں البریہ میں صرف انسان نہیں ہیں بلکہ انسان جانور پرندے یہ سب 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 اس میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لئے فرمایا سورة الانفال میں ان شر الدواب رند اللہ السم البکم الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے موفق ہونے کے لئے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو بھی کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے سب سے زیادہ بدترین وہ ہیں جو حق سنتے نہیں ہیں جو حق دیکھتے نہیں ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں حق کو خبول کرنے کے لئے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اللہ تعالی جب کسی انسان کے حق میں خیر خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے توفیق دینی چاہیے پھر سننے کے سعادت دیتا ہے رب العالمین اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سننے کے سعادت ہی نہیں آتا کیا ہے اسی سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورے میں سورت عنفالی میں جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی کتاب پر اللہ کے نبی پر اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ سب سے سب سے بہترین مخلوق ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی اس گمراہی کو سریح گمراہی قرار دیا جبکہ جانوروں سے متعلق ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورت الزخرف میں بیان فرمایا فَأَنْتَ تُسْبِحُ السُمَّ اَوْتَحْتِ الْعُمِّيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَلِ مُبِينَ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں 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 دل کا اندھا قرار دیا یہ حق سنتے نہیں ہیں یہ حق دیکھتے نہیں ہیں یہ تو کھلی گمراہی میں کہا رب العالمین نے جبکہ آپ دیکھئے قرار مجید میں جانوروں سے متعلق اللہ نے کہیں بھی ایسی بات نہیں کی ہے جبکہ ایک ایک پرندہ ہودھود دیکھئے آپ حجم کہتے پر چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورت النمل میں وَجَدْتُهَا جب اس نے بلقیس کو ملک سبا کو جب اس نے دیکھا کیا کہا اس نے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَزْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهَ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَاہِ حَتَدُونَ اس کے بعد دیکھو آپ اللہ يَزْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَّا يَزْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ سبحان اللہ العظیم یعنی اس ذات کے لئے کیوں سزا نہیں کرتے وہ جو زمین سے دانے نکالتا ہے زمین سے پودے ہوگاتا ہے زمین سے تمہارے لئے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے اس کے لئے سزا کرنا چاہیے یعنی ایک درد دے کے ایک پرند دے کا تو اِنَّ شَرَّتْ دَوَاب اسی لئے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں ان جانوروں سے بہتر ہیں جبکہ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قدر جانوروں سے بہتر ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی المعتہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الجمعہ میں یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث طویل ہے میں میرے موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں اپنے سامنے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَتٍ یعنی اس کائنات میں جتنے بھی اس زمین پر جو اللہ کی مخلوقات بستی ہیں سب مخلوقات ایسے ہیں وَمَا مِن دَابَتٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةٌ کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو اس زمین پر اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں سب چیخ و پکار کرتے ہیں سب درتے ہیں سب گھبراتے ہیں شفقاً 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 یعنی اس ساعہ شفقاً بالساعہ قیامت کے در سے قیامت کے خوف سے اس لئے کہ جمعہ کے دن اللہ کی رسول نے کہا جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس میں جویں قیامت واقع ہوتی جمعہ کے دن کا یہ حال یہ حال رہتا ہے مِنْ حِنَ تَطْلُعُ الشَّمْس مِنْ حِنَ تُصْبِحْ الَا تَطْلُعُ الشَّمْس کہ جو ہے صبح سے لے کر سورت سے طلوع ہونے تک یہ چیخ و پکار کرتے رہیں کہیں یہ قیامت کا دن نہ آجائے إِلَّا الْجِنْ وَالْإِنس سوائے انسان کی اور جن کے اس حدیثِ مبارکہ میں پوری مخلوقات جو اس زمین پر آباد ہیں سب کا جو خوف قیامت سے متعلق وہ اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ ان کے اندر وہ خوف نہیں ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اس لئے اُلَائِكَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ یہ جنوروں سے بہتر ہیں کل قیامت کے دن ایک حدیثِ مبارکہ آتی ہیں صحیح مسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو قصاص جو ہوگا ایک شخص نے ایک شخص کو تھپر مارا ہوگا اس کے تعمت لگاوئے ہوگی وغیرہ وغیرہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہیں ایک سنگھ والی بکری نے ایک اس بکری کو مار دی اس کا بھی قصاص ہوگا لیکن ان کے لئے جنت والی بات نہیں ہے نا یہ تراب مٹی میں ملا دی جائیں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جب دیکھا جا ایک انسان دیکھے گا کہ جو یہ جانور ہیں ان کا قصاص تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد ان کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے کل آدم ہو چکے ہیں لیکن ہمارا بھی جو قصاص ہو رہا ہے وہ قصاص ہو کر کہ ہمیں کل آدم نہیں بنا دیا جا رہا ہے بلکہ ہمیں دائمی طور پر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے تو سبحان اللہ اس اعتبار سے یہ شروع دواب ہیں ان سے بھی زیادہ بتر ہیں ان کی سزا وہاں پر جو ہے مطلب ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ انہی تو جہنم میں جانے کا مکلف کیا جا رہا ہے اور وہ جہنم کی سزا کی مستعق بن جا رہا ہے جب یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نعوض باللہ من ذالک کہ ان کے سامنے جو جانور ہیں وہ جانور جانور ہیں انسان کے سامنے حیزت کے ہے جانور کی لیکن جب دیکھیں گے کہ ان کو کل عدم بنا دیا جا رہا ہے اسی وقت یہ کہیں گے کہ انہا اندرناکم عذابا قریبا اس کے بعد یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا اسی منظر کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ جس طرح سے کل ہم عدم ہو جا رہے ہیں ہم بھی ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا سورة النبا کی آیت ہے سورة النساء میں اللہ تعالی نے کہا یوم اذی یودد اللذین کفروا وعصو الرسول لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضَ لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضَ کہ ہم بھی زمین کے برابر ہو جاتے ہیں ہمارے لئے بھی ایسای معاملہ ہو جاتا رفا دفا ہو جاتا معاملہ سب ختم ہو جاتے ہیں اب ہمیشہ کیلئے جہنم عیادا باللہ فِي نَارِ جَهَنَّمَ قَالِدِ نَفِيهَا لیکن یہ جانوروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہے ہم اس کا احساس ہونا چاہئے ہم کیوں اپنے آپ کو اس زمرے میں لے کے جائیں اگر دیکھیں آپ ایمان لے کر کیا تھی آنے والی آیت میں اللہ نے کہا اولائِ کَهُمْ قِرُ الْبَرِيَا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بِذنِ اللہ تعالی تو اولائِ کَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اہلِ علم نے کہا جیسے ابو عبداللہ القرطبی نے ذکر کہیا ہے رحمہ اللہ کہ اولائِ کَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا سے جو جب قرآنِ مجید نازل ہوا بالخصوص یہ جب آیتِ کریمہ نازل ہوئے سورة البغینا کی تو اس وقت جو کفار تھے چاہے مدینے میں ہوں اہلِ کتاب یا عام مشرقین یا مکہ کے مشرقین یا عرب کے مشرقین کوئی بھی ہوں تو کیا یہ جو مشرقین ہیں ان سے پہلے کے جتنے مشرقین ہیں سب پر سب سے زیادہ بتر ہیں یعنی فیرون سے بھی زیادہ بتر ہیں یعنی سب سے زیادہ بتر ہیں تو اہلِ علم نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر مومنین کے مقابلے کی بات کرتے ہیں مومنین کے مقابل کی بات کرتے ہیں بحیثتِ مسلمان اور بحیثتِ کافر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ معاظنہ برحق ہے کہ اولائِ کَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا لیکن کل مشرقین کو ایک زمرے میں رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اولائِ کَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا وہ نہیں ہیں کیونکہ فیرون ان سے بھی زیادہ بتر ہیں فیرون ان سے بھی زیادہ نکلا ہوا ہے یہ جو ہے یہ جو جس شخص نے جو عاقر ہے جس نے عاقر کیا ہے جس نے ناقت اللہ کا جو کنشلیاں جس نے کانٹی ہیں تو یہ شخص جو ہی ان مشرقین سے یقیناً بڑا ہے بڑا گونے گار ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اعتبار سے اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ مومنین کے مقابلے میں ایک کفار کے بیان کرنے کے بات ہو تو پھر اولائِ کَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا کوئی معاملہ نہیں لیکن محیصت اس دور کے جو کفار ہیں وہ سب کافروں سے بتر ہیں ایسے کسی نے نہیں کہا فراؤن ان سے آگے نکلا ہوا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة البقرآن میں یہ کسی اعتبار سے ہے اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے بنی اسرائیل کو جو فوقت اتا فرمائے جو ان کی تفضیل کے ذکر فرمایا کہ ان کی فضیلت ان کا جو بڑا مقام ہے اس دور کے اعتبار سے ہر دور کے اعتبار سے تو نہیں کنتم خیر امہ اخرجت لنناس اہل ایمان جو اللہ کے رسول کی امت ہیں ان کا بڑا مقام ہے ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں یعنی دسیوں نصوص ہیں اس پر لیکن انی فضلتکمل علی العالمین جو اللہ نے اہل کتاب سے کہا وہ ان کی زمانے کے اعتبار سے تو ویسی اولائکہ ہم شر البریہ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ شر البریہ ہیں وہ نصر اللہ السلام آخری بات جو اسی نشست سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اولائکہ وہ اسم و اشارہ بعید کے لیے ہاں اولائکہ اسم و اشارہ قریب کے لیے ہے یعنی ابو الصنا العالوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اولائکہ اسم و اشارہ بعید بعید اس لے لہا گیا ان کا بعوت بتلانے کے لیے حق سے کتنے دور ہیں خیر سے کتنے دور ہیں اور شر میں کتنے گئے گزرے ہیں کتنے دوبے ہوئے ہیں اور ان کی منزلت ان کا مقام کس قدر گیا گزرا ہے ایک دور کی بات بتانے کے لیے کہا کہ اولائکہ ہم شر البریہ نصر اللہ السلام